اپنے اشکار میں ہوں مشتاق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور ایچ بی نیوز رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے آخری اشراج کا ہے دنیا بھر کے مسلمان عبادتوں میں مشغول ہیں لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں ہمارے سماج میں جن کے لیے یہ رمضان کا مہینہ کافی کٹھن ہے کیونکہ فینانسلی وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ رمضان فجور رمضان میں خرص زیادہ ہوتا ہے اس خرص تو بیر کر سکیں سامنے عید ہے پریوار ہے بڑا پریوار ہے روزہ تو رکھ رہے ہیں افتار اور سہری کی تیاری میں بڑی مشکل ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے بہت سارے سماجی سنگٹھن کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک آریف فانڈیشن جو سماج کے دبے کچھ لے پچھڑے لوگوں کی مدد فی لے ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے ایک بار پھر آریف فانڈیشن میں اعلان میں ہیں اور لوگوں کے بیچ غریب مسلمانوں کے بیچ میں رمضان کیٹ ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے تیاری چل رہی ہے کیٹ تیار کیا جا رہا ہے مختلف طرح کے سامان ہیں اس میں کیا کیا سامان اس بارے میں ہم بات کریں گے آریف فانڈیشن کی سیگریٹری ہمارے ساتھ ہیں آپ کا خیر مقدم ہے بتائیے کیا کیا ہے آپ کی کیٹ میں اسلام علیکم آج جو رمضان کا کیٹ ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اس میں آپ کا خجور روزہ بیسن چینہ چینی اور آئیل مطلب تیل ہے اور اس کے باوجود مطلب ساتھ آئٹم ہیں جو ضرورت کی جو خاص چیزیں ہیں وہ دی گئی ہے تاکہ ایک انسان کو پہنچیں ویسے اس بار کافی لیٹ ہو چکا ہے ہم اسٹارٹنگ میں ہی کر دیتے ہیں لیکن کچھ گھرے لوں مسئلہ تھا میری طبیعت بھی ناشات تھی جس کے وجہ سے کافی لیٹ میں لیکن سب نے منع بھی کیا کہ اب بہت لیٹ ہو چکا ہے آپ کی ڈسٹیبیوشن نہ کریں وہ لوگ کافی ضرورت مند ہے سارے کئی فون آتا آج بھی کافی پریشان تھے سب تو جب میں نے بولا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر تک پہنچ جائے گا تو ان لوگوں کو ایک منع ہوا تو آری فاؤنیشن ہمیشہ اس طریقے کا کام آج سے نہیں سالوں سال سے ہم کرتے بھی آرہے ہیں اور سب سے بڑی اس کی جو ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈر شبیر احمد خان ماشاءاللہ کہ ساری پریشن ان کی ہوتی ہے لانے سے لے کر ہر چیز وہ کرتے ہیں بس میں جا کے جس کے گھر تک پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچانے کا کام نہ کرتی ہے کتنا کیٹ دیسٹیبیوشن کرنے کا کام ابھی دیکھیں ہم لوگ لگ بھگ تین سو کیٹ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ انہی لوگوں کو جاتا ہے جو بہت ضرورت مند ہے جس میں بیوہ بھی آتی ہیں سنگل مدر بھی آتی ہیں کافی ساری مطلب بہت ضرورت مندی ہو جاتا ہے اور آج کا ٹائم تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو حالات دور ہیں یہ کافی خراب ہے کیونکہ روزگار کی کمی ہے یہ میں اپنے آری فاؤنیشن کی طرف سے بھی بولوں گی اور یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں عام عوام کو کہ آج جو حالات ہیں وہ بہت نازک دور ہیں آپ سب اپنے بچوں کی مستقبل کیلئے سوچیں کیونکہ جو آج کی دبی پیشڑی کیا بولا جائے گا یہ جو راجنیتیک لوگ ہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے خود سوچنا ہے اور میں آری فاؤنیشن کے جانب سے یہ بولنا چاہوں گی کہ آنے والا دور بہت کٹھین ہے آپ لوگ الٹ رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ لوگوں کا میس یوز کرتے ہیں یہ جو ابھی کیٹ ڈسٹیبیوٹ ہوگا اسے علاقے میں اپنے تارگیٹ کے کہاں ماتے نہیں تارگیٹ تو ایسا ہے کہ سب جگہ سے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں سے ہمارے بہت سارے جاننے والے کوئی بولتے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ ہیں جہاں جس کی ضرورت ہے چون نور وارڈ میں بھی جاتا ہے سکسٹی ٹو میں بھی چلے جاتا ہے مطلب جہاں جہاں جان پہچان کے لوگ ہیں ابھی میں جہاں کھڑی ہوں یہ مطلب جہاں نیڈی پہیں جن کو آپ جانتی ہوں اور جہاں میں جہاں میں پیدا ہوئی ہوں 29 نمبر وارڈ وہاں کے لوگوں کو میں آج سے نہیں جب سے میں اپنے پیر میں کھڑی ہوئی ہوں تب سے 18 سال کے عمر سے دیتے ہوئے آ رہی ہوں لیکن اب ہمارا ایک trust ہے جس کے founder شبیر احمد خان اور میں سکریٹری رکسانہ بیگم ہم وہاں پہ بھی مطلب لگاتار کام کرتے ہوئے آ رہے وہ ہے 29 نمبر وارڈ 29 وارڈ اور ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی کہ خدمتیں خلق کرنے کا اللہ تعالی ہمیں موقع دے رکسانہ خاتون جذبہ رکسانہ بیگم نیک جذبہ ہے ارادے مضبوط ہیں اور اسی مضبوط ارادے کو پچھلے کئی سالوں سے لے کر آگے بڑھ رہی ہیں چھوٹا مشن بہت بڑھا ہے لیکن ابھی ریسورسز جو ہیں ان کے پاس کم ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنے چاہیے سماج کو آگے آنا چاہیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے آگے آئے سماج ان کی مدد کرے تاکہ یہ اور زیادہ ضرورت مند لوگوں کو مدد کرے ان کے زندگی میں بدلاؤ لائیں اور یہ کل بانٹا جائے گا افتار کیٹ رمضان کیٹ جو کہہ سکتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو کافی کام آئے گا بھلے ہی رمضان کا آخری عشر چلا ہے لیکن ضرورت مند تو جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں انہیں ابھی بھی ضرورت جتنا دے اتنا ہی کم اس کے لیے آریف فانڈیشن شکریہ ان کا شکریہ آدھا کمنا چاہیے ان کو دھنوار دینا چاہیے اور ان کو اور جو سماج میں لوگ ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آگے آئے اس طرح سے لوگوں کی مدد کریں اور آریف فانڈیشن کی مدد کریں آدھا